جب ہم فس جاتے ہیں تو پھر نہ ہم اپنے جوگے رہ جاتے ہیں ملک صاحب اور نہ ہم کسی اور جوگے رہ جاتے ہیں ایٹوی احساسوں کی خلاف اور فائے کون کھلا رہا ہے دیکھیں جی یہ وہ لوگ ہیں جو انٹی سٹیٹ ایلمنٹس ہیں وہ فوراں قوتیں ہیں جو یہ آئیڈیا جو ہے وہ ویسٹ میں یہ سیل کرتے رہے ہیں کہ شاید پاکستان is an irresponsible state اور ادھر جو ہے جس وقت یہاں پہ انتہا پسندی نہیں بھی تھی اس وقت سے یہ آئیڈیا سیل ہو رہا ہے پاکستان میں ہوا بھی اسی لیے دی جا رہی ہے کہ at the end of the day پاکستان کو irresponsible state قرار دلوا کے اور شاید اس کے nuclear arsenal کے اوپر قبضہ کر لیا جائے یا کوئی third party کی mediation کو بیچ میں لیا جائے یہ وہ ملک ہے جو کسی دیکھیں نا آپ بامز کو دیکھ لیں اس کو اسلامی بامز ہمارے کو کہتے ہیں آپ امریکہ والے بامز کو کرسچن بامز نہیں کہتے ہیں اسرائیل والے بامز کو جویش بامز نہیں کہتے ہیں مگر ہم نے بام بنایا تو وہ کہتے ہیں جی یہ مسلمانوں کا بام ہے تو جناب یہ وہ قوتیں ہیں I don't want to sound like a maulwi بات یہی ہے جو پاکستان کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتی جو پاکستان کو ایک نہیں دیکھنا چاہتی اس میں ایک نہیں ملک شاہب اس میں ہمارے دوست بھی شامل ہیں اس میں امریکنز بھی ہمیں مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس میں ہمارے نیبرز بھی ہے ہندوستانی بھی ہے اسرائیلیز بھی ہیں ریشنز بھی ہیں جو جو ہم نے امریکنز کے لیے پنگے لیا ہے باقی ساری دنیا کے ساتھ آج وہ ہمارے ساتھ اپنے سکور سٹل کر رہے ہیں ریشنز کا ہمارے ساتھ امریکن پالیسیوں کی بات اور میں ایک بات ملک شاہد کرنا چاہوں گا ہمارا نیوکرل آرسنل سیف ہیڈز میں ہے اور اللہ تعالیٰ یہ تمام ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر کم اکا کر کے بیٹھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے سیمور ہرس جو ہے وہ اگر اپنے اس میں ایک ریپورٹ میں یہ لکھ دیتا ہے کہ شاید کوئی چالیس پچاس یا سو امریکنز آکے ہمارے کسی نیوکلئر جو ہے اس کے اوپر وہ حملہ کر لیں گے ان کیس او امرجنسی تو یہ امریکنز نے یہ ایران میں بھی صرف ایک ایمبیسی میں سے دس بندے چھڑانے تھے آپ کو یاد ہوگا تو کیا حشر ہوا تھا امریکنز کا گلیوں میں گدے پہ بٹھا کے ان کو پھرا گیا تھا امریکنز پالیسی کی بات کریں شاید سب کہتے ہیں وہی پالیسی ہیں جو پہلی ماضی کی حکومت تھی آپ نے کچھ چینج نہیں کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سسٹم کے اندر فیلیرز یا فلاز ہیں ہمیں ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور وہ کسی ایک حکومت مانتے مانتے تو پہنے سال گزر جائیں گے مانتے مانتے نہیں ہیں بات یہ ہے کہ کچھ آپ کی سٹیٹ کمیٹمنٹس ہوتی ہیں کچھ آپ کی گورنمنٹ کمیٹمنٹس ہوتی ہیں جو سٹیٹ ٹو سٹیٹ کمیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کے حکومتوں کے آنے یا جانے سے فرق نہیں پڑتا وہ آپ کی سٹیٹ نے دوسری سٹیٹ کے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہے اور وہ فارن پالیسی کے حوالے سے یا اور نیشنل سکیورٹی سٹریٹیجی پلان کے حوالے سے آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز دوسرے ملکوں کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ دنیا کی کسی ملک میں غیر ملکی سفردکار اس طریقے سے ملتے ہیں سیسی جوہاں ملتے ہیں ہماری جو بدقسمتی رہی پاکستان بننے سے لے کے آج تک کہ ہم انگریز سے جسمانی طور پر تو ازاد ہوئے لیکن معاشی طور پر ہم ازاد نہیں ہوئے آج پاکستان کو اگر ایک واقعی ساورن سٹیٹ کا کردار ادا کرنا اور ہماری ساورنیٹی کو ہمیں انشور کرنا تو وہ ٹی وی ٹاک شوز کی بجائے ہمیں ایکچول فنانشل ساورنیٹی کو اچیو کرنا جب تک اس ملک کے اندر معاشی خوشحالی نہیں ہوگی معاشی استحقام نہیں ہوگا اور ہم سلس افیشنٹ نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں بات سکتے اسی طرح ہمیں باہر کے لوگ آکے کوئی ہمارے آم ٹویسٹ کر رہا ہوگا کوئی ہمیں کوئی نہ کوئی کسی آنگل سے پریشرائز کر کے اپنے انٹرسٹ کو ٹوک کرنے کے لیے مختلف پولیٹیکل فورسز کو آن بورڈ لینے کی کوشش کرے گا میں ایک بات ملک صاحب جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے ہاں نیوکلئر آرسنل کی بات ہوئی یہ نہ تو ریڈی پہ رکھے ہوئے کوئی گلہ صاحب فلفروٹ ہے جو بیچا جا رہا ہے اور جو مرضی آئے اور آ کے اٹھا کے لے جائے یہ ایک خود مختار سوورن نیشن کا اپنے خون پسینے کی کمائی سے بنا ہوا ایک ایسا ہمارا پراؤڈ اور پرائیڈ ہے کہ ہمیں پاکستان کیا بچا بچا اس کے دفاع کے لیے بیچین اور بیتاب ہیں اور کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ یہ غیر محفوظ آتو میں ہے پاکستان کی عوام پاکستان کی حکومت اور تمام پولیٹیکل فورسز ان تمام گندے نپاک عزائم جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مخالف جو جن سالشوں کا جو ہے وہ جال بون رہے ہیں اس ملک کے نیشنل سیکیورٹی انٹریسٹ کے خلاف جو نان سٹیٹ ایکٹرز انٹی سٹیٹ پرسنلز اور وہ ملک دشمن اناثر جن کا اپنا ایجنڈا ہے اور وہ ہمیں سے بھی ہیں وہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے اندر پاکستان کے مفاد کو نقصان پچھا رہے ہیں یہ دہشت گردی کا جو ایشو ہے یہ شاید انڈیا وہ سب کچھ ہمیں ڈامیج نہ کر سکتا جو ہمارے ملک کے اندر سے کچھ ایسی نرسریز بریدوں کے ہمارے انٹریسٹ کے ڈامیج کر لیں میں نے ان سے بھی ایک سوال کیا ہے کہ جس طریقے سے غیر ملکی سپارک کار ہمارے سیسدانوں سے ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں کبھی زمانتیں لیتے ہیں آگتے بگڑ چکی ہیں آگتے بگڑ چکی ہیں اب ٹھیک کرتے ہیں ٹائم لگے گا بیت بالکل نہیں ہوتا جناب میں آت کروں ملک ہمارا تو وہ پجابی میں ملک صاحب کہتے ہیں کہ ماسی ویڑا بنا ہوا ہے یہ جس کا جی چاہتا ہے جہاں چلا ہوتا اور آپ کہتے ہیں اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے نیکلی ڈیوائسز جو ہیں وہ سیف اہنے پہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیف اہنے بھی رکھیں لیکن خدشات میرے بڑے ہیں اور وہ کب سے ہیں یہ 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 اب آپ اس صافی کو جتنا مرضی برا بلا کہہ لیں صافی جتنا بھی گیا گزرا ہو وہ اپنی اپنی وہ وہ اس طرح اپنی خبر کیجئے اس کی سینٹیٹی ہے وہ رکھتا ہے اس کو برکران اور اس نے ابھی پھر لیٹس انٹرویو میں پھر اس نے کہا اس نے کہا جی میں حضرداری صاحب کو بھی ملا ہوں میں جنرم مشارف صاحب کو بھی ملا ہوں اور ملک صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے میں پہلے بھی کہا چکا ہوں اور پھر دوبارہ آپ کے پر رنگ بھی ذریعے سے کہہ رہا ہوں کہ جو پہلی فارن منسٹر تھی پریزیڈنٹ بوش صاحب کی وہ کونڈا لیجا رائس اس کے اس بیان کے بعد جب اس نے پریس کانفرنس کی اور اس سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے نیوکلر کے بارے اس نے بڑا برملاک آکھ اس کا بدبست ہم نے کیا ہوا ہے نمبر ون اور نمبر دو حالی میں جو کیری لگر بل کی جو ڈرافٹنگ ہے اور اس میں جو کانسنٹ ہے ہماری پولیٹیکل پاور کی اس کے بعد میں خوف زدہ ہوں ملک صاحب کوئی اور ہو نہ ہو میں خوف زدہ ہوں میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں میں نہیں نہیں کر سکتا اس لیے کہ کرتون تچھے نہیں ہیں ہمارے ان سٹیڈنگ لوگوں لوگوں والے نے پوری قوم چیخ اٹھی پوری پارلیمنٹ چیخ اٹھی ان کے سر سے گزر گئی ہم نے ترام کیا ہم نے ترام کیا ہم نے ترام کیا ترافٹنگ ان کے ساتھ سے گزر گئی ہم نے ترام کیا آج کیری لگر کی ترافٹنگ کو آپ دیکھیں اور آج اس صحابی کی صحابی کی اس کی تریر کو دیکھیں آپ آج اس کی انٹرویو کو دیکھیں بات کوئی اتنی دیرے میں نہیں جاتی جو سمجھنے لگ سکے سمجھ لگنے با دیا ہے اور آپ کیس وال میں بھی وہ بات ہے کہ جو یہ یہاں آتے ہیں سیاسدانوں کو بھی ملتے ہیں ہمارے جو سنسٹیم دارے ہیں ان کے ان کے سربراہوں سے بھی ملتے ہیں ہمارے صدور سے بھی ملتے ہیں ہمارے بیش بار یعنی یہاں تو یہ تو ایک ایسا کھڑا بن گیا ہے مقدر یعنی یہی ایک شاہ صاحب آخر دو منٹ رہے گا میں باری باری سب سے پوچھ جاؤں گا جی وقا صاحب یہ بتائیے کہ جو واقعی باہب ہیں کیا حکومت کو خطرات ہیں اور حل کیا سورتال سے نکلنے کا دیکھیں جی حکومت کو خطرات ہونے تو نہیں چاہیے مگر بظاہر بظاہر اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کو خطرات ہیں اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل بڑا آسان وقت جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے قربانی کیا ہے شاہ صاحب آپ بھی بس تسیکل مجیبے قربانی کیا ہے وہ کوئی مائنس ون کی قربانی نہیں ہے آپ اپنی حکومت میں جن قربٹ اور انجسٹ الیمیٹس کو دیکھتے ہیں آپ ان کو قربان کر دیں یہ وہ یہ قوم ہے آخر دس سیکنڈ آل کے بازی پرام ختم بلکہ ختم ہوگی بلکہ ختم ہوگی بڑا شاہر آپ کے شاہر سوال ہے شاہر جواب ہے کہ خطرات بھی ہیں اور ان کا حل یہی ہے کہ آپ کانسٹیوشنل نظام کی طرف چلے جائیں خطرات جو ہیں وہ جمہوریت کو جو پہلے چیلنجز رہے وہ چیلنجز جمہوریت کو آئے سسٹم کو آئے لیکن ہم ہم نہ تاہم ہوں گے ان کے کامیاب نہیں ہوں گے شکریہ آج کے پرام بھی نے بات کی کہ ملک کے اندر جو جمہوریت کے والے سے خطرات موجود ہیں اس کا حل کیا ہے سیاسی جماعتوں پر بڑی اہم ذمہ داری آئیر ہوتی ہے تاکہ اس ملک کے اندر جمہوریت چلتی رہے اور اسی ملک کے مسائل کا حل بھی جمہوریت کے اندر ہی موجود ہیں اسلام علیہ وآلہ وسلم پرام تک لئے جلس دیجئے اللہ حافظ